موسیقی تم بہانے کا موقع دے رہے ہو قومِ عصد نے تمہارے ساتھ اعلان اتحاد کیوں کیا یہ تمہارا اتحاد کا اعلان جن نہیں ہے مالک قومِ عصد کے ساتھ ہماری پرانی دوستی ہے قومِ عصد نے قومِ عصد کا ساتھ اس لیے دیا کہ ولیدی یہ نہ سمجھے کہ قومِ عصد بے قصو تنہا ہے اس دربدری سے ہم بھی خوش نہیں کوفے میں ہماری زراد بے سر پرستر اور ہمارے اہل و ایال پریشان ہم بھی نہیں چاہتے ہیں کہ دشمنی جلد ختم مگر کیا زمانت ہے کہ ولید ہمارے ساتھ دوبارہ دشمنی نہیں کرے گا کیا زمانت اپنی طاقت سے بڑھ کر دیکھا اگر ولید نے شرارت کی تو دوبارہ اکھلے ہو جانا اس وقت ہم بھی تمہارے ساتھ کیا فرق پڑتا ہے مالک تمہیں ولید کی شرارتوں پر شک ہے ہم نے اس کی شرارتوں کے خلاف قیام کیا ہے اگر دوبارہ قیام کرنا ہو تو آج بیٹھنا کیسا سنہا کر کے کوفے والوں کو یہ ثمول دو کہ تم جن نہیں چاہتے ولید نے سارے کوفے کو تو نہیں خیل دیا مالک تم کوفے کے خیر خواہ ہو لیکن کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے ولید ہماری جنوں کو کھا دے گے تم سمجھدار ہو ابو مبرہ چاہتے ہو کہ ولید لاشوں کے دھیر لگا دے تم سے جنگ کرنے کیلئے اس نے کفار کی فوج نہیں منگائے کفیوں میں خانہ جنگی ہوگی بھائی بھائی پر دلوار اٹھائے گا اپنی شجاعت کا تم نے ثبوت دے دیا اب صلحہ کر کے اپنے دیانت کو بھی ثابت کر دوں جس طرح سے حکوفہ نے دیا ہے کافی تھا اگر شیخ جہاد کا فتوہ دے دیتے خدا کی خسم ہماری قوم نقشہ بدل لیتی تم تو یہ نہیں چاہتے کہ کفی کی دنہنوں کے سہاگ اجڑ جائیں یا چاہتے ہو ہمیں محلت چاہیے مالک ہم اس پر غور کریں گے غور کرو اچھی طرح غور کرو تم جانے اور تمہارا خدا میں صلحہ کی امید رکھنا ہوں ولیت کوفے کے سرداروں سے گفتگو کرنے والا ہے یقینا خلیفہ کے جالی فتنے کی آر میں تم سے جنگ کرنا چاہتا ہے اس کی سازشوں کو ناکام بنا دو ہردہ حافظ ہو تمہارا ہمارے اور ولیت کے درمیان گفتگو میں تم بھی شریک ہوگے ہاں آخر کون تو ہو جو اس کے خلاف آواز ہوتا ہے کوفے کی جماعتوں میں آپ تھی تنہا رہ گئے تم مجھے تنہا نہ چھو جندب بھی علی کے پاس رہ گئے وہ جب کوفے میں تھی تو میں تنہا نہیں تھا اسدیوں نے اسدیوں کے ساتھ اعلان اتحاد کیا یا نہیں ان کے ساتھ ہماری جنگ آپس میں مسلمانوں کی جنگ ہے قبول مالک تم جو اتنا صلحہ پر زور دے رہے ہو بتاؤ میں کیا کروں کیا کروں میں اگر اسی طرح جس خون تجیسہ ہے بغاوت کرے اپنا گھر بار زراد چھوڑ چھار کر کوفے کے راستوں میں دہشت پھیلائے اور کسی کے نہ سنے تو کیا حاصل ہوگا جنگل راج ہو جائے گا جس کی لاٹی اس کی بھینس وہی شیوہ جو دور جاہلیت میں تھا جس قبیلے کے پاس زیادہ مال و سروت اور سمسیز دن ہوں گے وہ اپنی منوانا چاہے گا مالک اجھے جواب دو یہ ازدی اور اصدی قبیلے آخر کب تک چوہا اور بلی کا کھیل رچائیں گے آخر تک تک جب ان کے کھانے پینے کا امبار ختم ہو جائے گا تو بوکھلا کر بیڑیوں کی طرح کوفے پر حملہ کر دیں گے کوفیوں کی جان مال اور عزت خطرے میں پڑ جائے گی کل اس کا دھوانگر آنکھوں میں گیا تو شکایت نہ کرنا آج کہلو جنگ مسئلہت نہیں ہے لیکن کل تمہیں ان دونوں قوموں کے حملوں کا مقابلہ خود کرنا پڑے گا کچھ جانا اور اس لائے جن میں ہی کرو اگر ایک جو کے دانے سے بھی ان کی مدد کرنا حرام سمجھتا ہوں حرام مالک یہ عزت کیا چاہتے ہیں کچھ نہیں پھر یہ لوگ جڑے توخات نہیں کرتے امیر کے سامنے تصمیم کیوں نہیں ہوتے ہیں وہ ہتیار ڈالنے سے ڈبتے ہیں آخر کیوں گڑتے ہیں انہیں ولید پر اعتماد نہیں ہے اعتماد نہیں ہے یہ توہی نہیں تو کیا ہے چلو میں اپنی بات نہیں کرتا خلیفہ پر بھی اعتماد نہیں تم نے کھلے عام عزیوں کو وعدہ دیا تھا جو وفا نہیں کیا جن تک قرات کے اندھیرے میں بلوا کر اور بھی بدگمان کر دیا ان کا کہنا ہے کہ تم اس کو قتل کرنا چاہتے تھے وہ غلط کہتے ہیں مالک غلط کہتے ہیں انہیں علم غیب ہو گیا تھا وہ اس طرح میری شخصیت کو بھی بانا چاہتے ہیں ان کے جھوٹے ہونے پر تمہارے پاس کیا دلیل ہے اوہ مالک جب ہوا ہی کچھ نہیں تو دلیل کیسی تم گفتگو کرنے آئے ہوئے امیرہ محاکمہ کیسی مقواز کا بہل ہو صاف صاف قیدوں کے عزیوں کے ساتھ ملے ہوئے ہو میں امیر کوفہ نہیں بنا ہوں کہ در کے چوہے کے طرح دلیل میں گھوچ جاؤں یہ کیسے مسلمان ہیں تو قبیلے کے زور پر اپنے امیر کو آنکھیں دکھاتے اگر خدا کا خوف نہ ہوتا تو ثابت کرتا کہ خریش آج بھی راکی شکست نہ فضیر ہو بھائے نہ کرو میرے باپ نہ کرو اتنے خون جو دوری جاہلیت میں بہے ہیں اس کی ایک عرب انسان بن جائے آمی 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 موسیقی موسیقی موسیقی